السلام علیکم گائز ویلکم بیک تو ماں یوٹیوب چینل ویکی بھائی آج ہم کبوتروں کو کلر کر رہے ہیں تو کلر لگانے کا طریقہ کلر بنتا ہے وہ یہ اسپریٹ ہے اور میں یہ والا کلر استعمال کرتا ہوں یہ کلر ہے کسی بھی تکندار سے جا کے آپ پرچیز کر لیں اس کو کہنا کہ شیشے والا کلر دیں ابھی کبوتروں کو کلر لگاتے ہیں یہ جو ہے نا اسپریٹ اتنا سا ڈالنا ہے کیونکہ یہ اڑ جاتا ہے پھر ڈکان دیکھیں یہاں پر رکھ دیں کچھ کچھ سردیوں میں جو ہے کبوتروں کو کلر کم لگانا چاہیے کیونکہ اس پہ جو باز ہے وہ زیادہ کبوتر اٹھاتا ہے اس لئے ہم کھا دیے اس کا یہ پوچھ کر رہے ہیں اسپریٹ میں ایک اور بات بھی ہے جیسے آپ کبوتر کو کلر لگا کے چھوڑیں گے وہ بالکل بھی کلر سوک جائے گا کلر جو ہے نا دوسری جگہ پر نہیں لگے گا کبوتر یہ دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے اب یہ ایک منٹ میں سوک جائے گا اب یہ دوسرے کبوتر کو لگا تھے یہ کلر اسپریٹ میں لگانے کے فوراں ہی بعد سوک جاتا ہے کیونکہ اسپریٹ جو ہے ہوا میں اڑتا ہے اس لئے ہم اسپریٹ میں کلر لگاتے ہیں پانی میں نہیں لگوتے چین س چین سوک جائے گا چین سوک کبوتر کبھی 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 ا ability very دوسست دوسرے واہ Mandy کبھر depress بائ لگن کے لیے بائے دوسره اگر ہے نیسا ieur زمب 찍ہ ها کھولی ڈیٹ کا تو رو شروع ایسا ش میں تلوح ڈاللہ ہم نے کھاسا مرحبہ لگا ڈاللہ ڈالہ 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 ابھی ابھی کلہ لگایا ہے ہم نے ان ساروں کبوتروں کو ابھی یہ کبوتر بڑھائے ہیں ہم نے یہ چیک کریں یہ جو ہرا کبوتر ہے نا اس کو برم ہو گیا ہے پروں میں سو یہ چیک کریں کیسے پر مار رہا ہے یہ اس لیے ایک پر جو ہے نا ڈم مار رہا ہے اس کا ہم علاج کل کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ